جنوبی پنجاب میں کرونا کے کاری بار سیکڑو افراد ہونے لگے شیکان گلہشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 246 افراد کو کرونا نے گھیر لیا ملتان سے 88 افراد کے ٹیسٹ پوزیٹی بانگیا بہابل پور میں 54 اور رہیمیر خان میں 27 کرونا میں مبتلا سرگودہ میں 26 اور ڈیڈیر خان میں 20 کیس ریپورٹ ہوئے خوشاب اور ویہاری میں 6، لئیہ 5 اور بہابل لگر میں 4 کیس سامنے آگئے جنوبی پنجاب میں اکھارتا بہران شوگر ملک کی جانب سے ادم ادائی کی بھی کروی پریشان مزفرگر کے وکلا کا کے سانوں کے حق میں دھرنا ڈیپٹی کمیشنر آفیس آنے والی تمام سرکاری گاڑیوں کا داخلہ پنک کر ڈالا صدر بار سمیت دیگر عہدہ دران اور وکلا کے شرکت مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان جنوبی پنجاب میں کھارتایا جلال پر بربالہ میں کھارت کے حصول کے لیے بارہ بارہ کھینے لگا کسان بیوہ خواتین بھی کھارت کے لیے کھارتنے لگیں ڈیلر اور انتظام میں کے روئے کے خلاف کسان پھلا پائے تجاج لئیہ میں کھارت کی بلیک میں فروفت کھارت سترہ سو پچاس کے سرکاری ریٹ کے بجائے دو ہزار دو سو پچاس میں فروفت انہ لگی مہنگائی نے غریب کا جینہ دو بھر کر دیا دو وقت کی روکی کھانے کے لیے آٹے کا حصول بھی مشکل چکی پر آٹا ستر سے پہ چتر روپے فی کلو میں فروکت ہونے لگا آٹے کی قیمت اٹھائیس سو روپے فی منت ہوں گئی شہریوں کا عالی حکام سے حقیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ رحیم یار خان میں گیس کا بہران امور خانہ داری کرنے والی خاتین رہنے لگی پریشان دو وقت کا کھانا پکانا مشکل ہو گیا مہنگائی کے دور میں شہری ہوتیل سے کھانا کھانے پر مضبور خاتین کی حکومت سے گیس لوڈ شیڈنگ خطف کرنے کی اپیر جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی مردی ملتان دنی مسائلستان قبضہ ماپیا اور تجاوزات کی بھرمار آرٹی اور شہری ہونے لگے خار ٹرافک کی روانی متاثر ہونے سے گاہوں کو پریشانی جولیف کے نام پر تکلیف وائٹ اسلام پیپر کا اجلاب مشیبت بنکے آن لائن وائٹ اسلام پیپر کی قیمت پچاس سے بڑھ کر سو روپے کر دی گئی اسلام گوشوں کو مشکلات کہا کہ اسلام پیپر کی فروخت کے لیے کمپیٹر ہونا لازمی ہے انتظامیاں سے ایک کمیشن بڑھانے اور وائی پر دینے کا مطالب مہکمہ ریوے کا پییا ملتان آنے والی دیلگاڑیاں دو سے تین گھرٹے تاخیر کا شکار دیر سے آنے والی دیلگاڑیوں میں دیزگاہ مللد شاہ حسین کرانچی زکریہ خبر میل اور پاکستان ایکسپرس شامل ٹرینے لیٹ ہوئے سے مسافر کو مشکلات کرنا اسلامی یونیورسٹی پہاولپور کا سترمہ کانوکیشن گورنر پنجاب چوتری محمد صاحبہ کی خصوصی شرکت دو ہزار تین سو سنٹالیس گراجویٹس نے ٹکنیاں تقسیم کی گئیں خواتین یونیورسٹی ملتان میں ترکیاتی کام جاری تین کروڑ سے فیزیکس اور شبہ بلاکیات کی فیلڈنگ کی تعمیر گروپری محلے میں لائیو ویڈی اور لیٹ کائم کی مالے موف دلے پہ رہے ہیں صبح بھر میں 20 اکاؤنٹ آفیسر کی سرکاری ملازمین پر نوازشیں پہلے سے الاؤنس لینے والوں کو اضافی الاؤنس دے پہ رہے نیک میں خزانہ نے پانچ ماہ تر گریڈ سترہ سے سترہ تک ملازمین کو اضافی الاؤنس تنخواہ میں جاری کیا انسپیکٹر اور پر ٹرینر اور اکاؤنس نے تمام آفیسر سے ریپورٹ مانگلی انکواری شروع کر کے اضافی رقم راپس لینے کی ہدایت اندریازم کا سلانہ بیس عرب کی ٹیکس سوری کا بیان ترجمان ایس بی آر مختار ٹیم نے کہا کہ آنونی سوچیزوں کی بلاج سے ٹیکس وصولی میں مشکلات کر سامنا ہے ایس بی آر کے ملازمین میں مانداری سے کام کر رہے ہیں جلوی پنجاب نے جاری ترقیاتی منصوبے بردک مکمل کیا جائیں سیکیٹری ہاؤسنگ جاوید افرمنہ کی زیرے صدارت اجلاس کام میں سو سٹری پر ایکسین پی ایچی رہی میار خان محمد ندین پر اظہار برہنی کمیسٹر ملکان ڈاکٹر شاہد احمد کے جہانی آمد ڈی سی خانوال اور زلی افسران کے حملہ گرین پیلٹ کا اقتطاہ ہیا شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائز دلیہ شہر یونی کمیسمن کو اپنی مسائل سے آگا دنیا پور پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ندیم سیار کا سبزی منڈی کا دورہ سبزیوں اور پھلوں کی سیمتوں کا جائز دلیا عملے نے اپنی موجودگی میں نیلامی کروائی ملتان نے باہر صفائی بوہن کا آواز ایم ڈی بی ایم سی ورکر سیکنٹ اکر سکتاہی ریلی ڈی سی آمد کریم خان نے کہا پورے ملتان کو سامسوسہ بنایا جائے گا شہر میں جس کایات کے لیے کمیسل کنٹرول گھوم گی شہری 03059215555 کٹ سکتے ہیں خانوال فوٹبال فیڈریشن کے زرین رہاں تقریف نیشنل فوٹبال کوٹ راو بھائیہ کی پسوسے شرکت کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کٹھل ہوئے کہا کہ فوٹبال کھیلی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں خانوال میں فوٹبال کا بڑا ٹیلنٹ موجود ہے